موسیقی دیکھنے والے کروڑوں ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلا پڑھنے کے ایک ائی فائدے ہے وقت کی قلت ہونے کے وجہ سے صرف میں چند اور فائدے آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ روحانی فائدے کے علاوہ جسمانی فائدے بھی ہے وہ اس سے میڈیکل بینیفٹ سے میڈیکل فائدے بھی ہے آج کی سائنس کہتی ہے کہ جب سلا کے دوران ہم رکو میں جاتے ہیں جب جھکتے ہیں رکو میں تو ہمارے جسم کے اپری حصے میں خون زیادہ جاتا ہے اس سے ریلاکسیشن ہے بدن کو آرام ملتا ہے سپائن سپل ہوتی ہے اور جو نرز ہے سپائن کے وہ نرز میں نریشمنٹ ہوتا ہے خون زیادہ جانے کے وجہ سے یہ جو رکو کی پوزیشن ہے آج سائنس کہتی ہے یہ فلیٹنینز کے لئے بھی اچھا ہے جب رکو سے آپ پھر سے اوپر آتے ہیں ار رفو پوزیشن میں تو خون جو جسم کے اوپری حصے میں جا چکا ہے واپس سے اپنے جگہ آ جاتا ہے اور بدن میں ریلاکسیشن ہوتا ہے آرام ملتا ہے سلاح میں جب اب سجدہ پوزیشن میں جاتے ہیں سجدہ اپنا فور ہیڈ ماتھا لمن پہ ٹکنا سجدہ جیسے میں نے کہا تھا سلاح کا ایک اہم رکون ہوئے سجدے میں آج سائنس کہتی ہے کہ اس ایٹموسفیر میں کئی الیکٹرو سٹیٹک چارجز ہیں جو ہمارے سینٹر نرویس سسٹم پہ حاوی ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے ہمیں سپیزم ہوتا ہے ہمیں بیک ایک ہوتی ہے کمر میں درد مسل میں درد اور اس کو گراؤنڈ کرنا وہ ضروری ہے جس طریقے سے تھری پن پلک ہوتا ہے وہ تھرڈ پن ہوتا ہے ارتن کے لئے اسی طریقے سے سجدہ پوزیشن میں there is dominance on the frontal loop ذہن کا حصہ جو سوچنے میں استعمال ہوتا ہے وہ frontal loop there is dominance of frontal loop and there is precipitation یہ بہت فائدے بنے جتنے الیکٹرو سٹیٹک چارجز کو رسٹارج کرنے کے لئے سجدے کی پوزیشن میں سجدے کی حالت میں بھیجے میں اور خون جاتا ہے جو بھیجے کے ہلتھ کے لئے بہت بہترین ہے it's healthy for the brain بھیجے کے صحت کے لئے اچھی ہے جب سجدے کے پوزیشن میں فیس میں چہرے کے چمڑی میں خون کا فرو زیادہ بڑھ جاتا ہے جس سے چمڑی کی بیماری مثال کے طور پر فائبروسائٹس مثال کے طور پر چل بینڈز ہونے کے امکانات کم ہیں اور یہ خصوصا تھنڈی کے وقت یہ چہرے کے لئے بہت اچھا ہے سجدے کے پوزیشن میں there is less chance of having sinusitis sinusitis بیماری کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا headache ہوتا ہے sinusitis سجدے کے پوزیشن میں جو maxillary sinus ہے میں معافی چاہتا ہوں یہ medical terminology کا ترجمہ کروں گا تو پوری رات نکل جائیں تو مازرد چاہتا ہوں اور کروں گا تو بھی آپ کو سمجھیں گا کہ maxillary sinus جو ہے اس کا ostium ostium جو پنی ہوتی ہے اور دو میں کہہ سکتا ہوں کہ چھد چھد وہ میڈیر سائد اور انٹریر سائیڈ میں چاہتا ہوں پھے پڑی کی بیماری ہونے کے کم امکانات ہے آم توڑ پہ جب ہم سانس لیتے ہے آج کی medical science یہ کہتی ہے کہ سانس جب ہم لیتے ہے اندربار کرتے ہے تو صرف دو تی آئی حصہ two third portion of the lung air is exiled out صرف دو تی آئی حصہ ہوا کا پھے پڑی کا بھار جاتا ہے اور نئی ہوا آتی ہے ایک تی آئی حصہ پرانا ہی رہتا ہے اسے science میں کہتے residual air یعنی فی پڑی کی ایک تی آئی حصہ جو ہے ہوا کا ویسا ہی رہتا ہے صرف دو تی آئی حصہ بھار جاتا ہے اور نہیں آتا ہے سجدے کے حالت میں جب آپ سانس لیتے ہے جو پیٹ کے آلہ ہے وہ لگتے ڈائی فریم کے طرف ڈائی فریم کو ڈھکا دیتے ہے ڈائی فریم ڈھکا دیتا ہے lower lobes of the lungs اس سے جو ریسیڈل air ہے ایک تی آئی حصہ وہ بھار نکل جاتا اس پوزیشن میں there is increase venous return of the abdominal viscera جو پیٹ کے جتنے آلہ ہے اس میں abdominal venous return increase ہوتا ہے آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سجدے کے پوزیشن میں it is very good for those people suffering from femoral hernia and osophageal hernia جس کو esophageal hernia ہے hernia کارا سنائیں گا اپنے esophageal hernia یا femoral hernia یہ سلاح کی position اس مریض کے لئے بہتر ہے آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو شخص hemorrhoid کے بیماری ہے جس شخص کو pines ہے سلاح کی position اس کے لئے بہت اچھی ہے سجدہ کی position آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سجدہ کے position میں آپ جب گھٹنے ٹیکتے ہیں زمین پہ تو solius muscle solius muscle جو پیر کے مسئل اس کا medical terminology میں کہتے solius muscle solius muscle آج science کہتا ہے وہ peripheral heart ہے peripheral heart مطلب ان جسم کے حصے میں دور کے حصے میں خون کو پہلاتا ہے تو اس position میں خون جو جسم کے دور کے حصے ہے وہاں بھی پہنچ جاتا ہے جب یہ سجدے کے position میں ہم گھٹنے ٹھیک رہے تو یہ there is pressure on the knees and the muscles it is good for the back ach اور ہم جب پھر سے جلسے کی position میں آتے سجدے سے اٹھتے ہے تو خون واپس اور اس کے بعد جب ہم اٹھتے ہے خیام position میں ہمارا وزن ہوتا ہے ball of the feet پہ پیر کے آگے کے اسے سے اٹھتے ہے جو muscles آپ کے ہے تھائی کے نی کے پیروں کے مسل ہے اس کی ورجش ہوتی ہے اور یہ muscles کے لئے اچھے ہے آپ تو انشاءاللہ گھنٹے بات کر سکتا ہوں لیکن انگریزی میں اردو میں نہیں اردو میں کیونکہ مجھے مہارت نہیں ہے انگریزی مغیر میں سلا کے benefit کا ذکر کرنے لگوں تو الحمدللہ سممہ الحمدللہ صرف medical benefit پہ تقریح کر سکتا ہوں سکتا 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 سکتا